ہم پی اوکے پاکستانی آفوپائٹ کشمیر چوبیس گھنٹے میں لے سکتے ہیں کہ آپ میرا پاس خود ٹرائی نہ کریں دانلڈ ٹرم صاحب کشمیر پکڑ کے آپ کی جھولی میں ڈال دیں سار اس طرح تنین ہوگا لیکن آج میں واشنگنڈ ڈی سی میں بیٹھا مایوس ہوں پہلے کشمیر کا بتاتا ہوں انڈین چینل اس وقت آپ کا مظفر آباد اور گلگت کا موسم بتا رہے ہیں ساتھ اسلامی کنٹریز نے موڈی صاحب کو بلا کے امریکہ بلینز ڈالر خرچ کرتا ہے امریکن انفلونس بائی کرنے کے لیے آپ امریکہ سے بلینز ڈالر امداز میں مانگتے پھیر رہے ہیں آپ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہے ہیں ایک انٹرویو کا کچھ ہنس دیکھا اس میں پاکستان کے ایک مسہور سکسیت ساجی طرح جو امریکن راجپتی کے پاکستانی ماملوں میں سالہکار بھی ہیں ان کا کہانہ ہے کہ پاکستان کے راجدیتگیوں کے لیے کاسمیر اب پریورٹی پر رہا ہی نہیں ہے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمٹ کاسمیر کو بھارت سے لے کر پاکستان کی جھوڑی میں ڈال دے جو سمبھو نہیں ہے ان کا احوی کانہ ہے کہ پرواسی بھارتیوں کا جو امریکہ میں پروہاو اور دب دبا ہے اس کے آگے پرواسی پاکستانیوں کا ہی ٹھرتے ہی نہیں ہیں آئیے سنتے ہیں آگے کا انٹرویو کاسمیر کے معاملات پہ جو انڈیا کر رہا ہے اس پر پتہ نہیں امریکن سٹیٹیجی کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں افسوس کروں گا اور بلکہ کویسٹن کے جواب میں کویسٹن کرنا چاہوں گا آپ کشمیر کے حالات پہ اسلامیک کنٹری مسلم امہ کی سپورٹ پہ سیڈسفائے ہیں سب سے پہلے نہیں 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 اگر آپ کے پاکستان پاکستانی میڈیا اسلامیک کنٹریز ایڈیا میں رہنے والے مسلمان کوئی آدمی کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان حالات میں آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ ڈاللڈ ٹرم صاحب ساری دنیا کو چھوڑ کے ساتھ اسلامیک کنٹریز نے موڈی صاحب کو بھلا کے اپنے نیشنل ہائیس اوارڈ دیئے ہیں اسلامیک کنٹریز نے ان حالات میں جبکہ پوری دنیا میں اس محط آدھے سے زیادہ جو فارچن فائیو ہنڈڈ کمپنیز کے سی اوز ایڈین ہیں پانچ کانگرسمن ایڈین ہیں یہاں پہ ڈیسینڈ کے واشنل ڈی سی میں اور اس وقت آدھی ہائی کورٹ امریکن جو ان کے ججز ایڈین بن چکے ہیں کیونکہ وہ سپر پاور ہے امریکہ اور ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سپورٹ ہے ان کی وہ انڈیا کو پریفر کرتے ہیں کہ سپر پاور کو کام بھی سپر پاور کے دکھانے چاہیے سپر پاور کے سور اللہ ڈالر ہے اب اس کا جواب دیتا ہوں ڈالر دیکھیں انڈیا ڈالر خرچ کرتا ہے امریکن انفلونس بائے کرنے کے لئے آپ امریکہ سے ڈالر امداز میں مانگتے پھیر رہے ہیں ان حالات کے باوجود اگر ڈالر ٹرم صاحب اور کرنٹ ایڈمسٹیشن is working on this اور believe me امریکن working on it recognizing issues going on ڈالر کشمیر لیکن یہ دیکھیں کہ Washington DC میں pressure کتنا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں میں آپ چھوٹا سا بتا دوں آپ کی foreign policy سب سے پہلے ہے ہی نہیں ہے اگر ہو آپ کا foreign minister جو ہے اس کی priority to become a chief minister of Punjab اور minus one formula میں prime minister بننے کے لئے آپ کی یہ foreign policy ہے اگر آپ نے یہ policyیاں رکھنے ہیں ابھی تک تو آپ کشمیر میں کس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی foreign policy لوگ آپ کی foreign policy کو support کریں آپ کے foreign minister صاحب کے کتنے دورے international جس میں وہ کشمیر کی support کے لئے جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں کوئی name کرے ایک بھی نام دے اس کا مجھے میں جے شنکر کے دورے بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ میں Washington DC میں بیٹھا ہوں کہ جے شنکر کس طریقے سے جا کے کشمیر کی support کے لئے اکٹھا کر میں جے شنکر کو personally جانتا ہوں کہ یہاں انڈیا نمیلسل ہے چکا ہے وہ آپ comparison کریں نا آپ دنیا کو چھوٹ دے آپ انڈیا کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں کشمیر کے لئے میں آپ سے مایوس ہوں لیکن آج میں Washington DC میں بیٹھا مایوس ہوں پہلے کشمیر کا بتاتا ہوں انڈیا چینل اس وقت آپ کا مزفر آباد اور گلگت کا موسم بتا رہے ہیں جے شنکر نے کہا تھا ہم پی او کے پاکستانی آفوپائٹ کشمیر چوبیس گھنٹے میں لے سکتے ہیں آپ نے ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جے شنکر ان کا جو فارم ریسٹر ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں کہ پی او کیم we can take it in 24 hours اب اچھلے کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ اگلے کشمیر کی بات کر رہے ہیں اب میں آپ چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں پاکستان پاکستان میں ایزے بحسیت پاکستانی Washington DC میں ڈیلی بیس میں پاکستان کے لیے رو رہا ہوں اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے خان صاحب کو روزویلٹ کا ڈاکہ ان کے ٹیبل پر پڑھ رہا ہے روزانہ نواز شریف کے لیے چھکتے ہیں جانگیر ترین کے لیے کیوں نہیں چھک رہے وہ مجھے یہ بتائیں آپ کے ایک ٹک ٹک داک والی لڑکی ہیں وہ پوری پیٹ گئی آئی کون زمین پر لے کر آ گئی ہیں آپ کے آٹے کا ڈاکہ پڑھ رہا ہے پٹرول آپ کے مولک میں نہیں مل رہا خان صاحب اس مدینے کی ریاست میں دو دو قانون کیوں چلا رہے ہیں ان کی ٹیبل پر اوپر یہاں پہ روزویلڈ کے ہوتل کا ڈاکہ کیوں پڑھ رہا ہے بلکل بجاب آتے کہہ رہے ہیں سر پھر ڈرائیونگ کرنی نہیں چاہیے نا سر ڈرائیونگ آپ کو نہ آ رہی ہو تو پھر گاڑی چلا رہی نہیں چاہیے پچیس بائیوسی میرے مذہب کہتا ہے مایوسی گناہ ہے اس وقت پچیس کروڑ لوگ مایوس ہیں مجھے آپ سے ایک کویسچن ہے اس وقت پاکستان میں مزدور پندرہ سے پیس ازار بنا رہا ہے بجٹ بنا کے بتائیں دو بچوں کا دو بچے پالنے ہو پندرہ سے بیس ازار روپے میں کس طرح پل رہے ہیں وہ میں رو رونا سر پاکستان باز نے ڈی سی جبایا کے ایمیں نہ کرو امریکہ کو مقصودیں کنونس کریں پاکستان کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کپتار کے غازی ہے کردار کے نہیں ہے میں خاص آپ کو ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی خاص آپ میں ایک گھنٹہ آپ سے الگ بیٹھ کے ملنا چاہتا ہوں آج تک میری وہ ریکویسٹ آنر نہیں ہوئی پوچھیں میں بتاتا ہوں چھوٹی سی بات جد جے شنکر نے میں پرسنل ہی جب اس کو جانتا ہوں اس وقت ترنچید صندوق اس وقت انڈگیر ایمیسڈر ہے میں اس کو پرسنل ہی جانتا ہوں اور میں نے آج سے ایک سال پہلے دو سال پہلے خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک گھنٹہ آپ کو صرف بیٹھ کے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کمپیرزن بتانا چاہتا ہوں کہ where are you standing آپ کہاں کھڑے ہیں میں نے باجبہ صاحب سے ریکویسٹ بھیجی دی میں ایک گھنٹہ صرف آپ کو بیٹھ کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ where are you standing and where is your foreign policy آج تک کسی نے نہیں سنا ہو دی بجا اور سار تیانی تو اڈا لندن دبائی دنی ہویا کہ نا تو اڈیا پرولٹیز ہی یہ نہیں تو اڈیا پرولٹیز نے اسی ڈی سی جب آکے میں روز خون کے آسور ہوتا ہوں ڈی سی میں بیٹھ کے لیکن آپ سب کی آپ سب کی خواہش ہے یہاں آنے کی مجھے ایک چھوڑی سی بات بتائیں آپ کا 20 گریڈر کا افسر کہ بچہ امریکہ میں کس طرح پڑ سکتا ہے آپ بتائیں میرے چار بچے میں نے پڑھائیں آپ سب کے پڑھتے ہیں یہاں پہ آپ وہ بھی پڑھتے ہیں آپ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے بچے لندن پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں وہ میں نے آپ نے مجھے حال پوچھا تھا میں نے بتا دیا کہ بین کریں ان چیزوں پہ ان کے بچے باہر نہ پڑھیں کہ ان کی بیویوں کی سٹیزنشپ کنیڈا نہ ہو کبوت ترکھا بانے کر لیں بلی ٹور نہیں جانتی خانجی میں چلا تھا آپ سے جمہو کشمیر کے لیے مدد لینے آپ نے پاکستان کا ڈیفنسیف پہ رکھ دیا میں آپ کدھر جاؤں آپ نے ان کو نگلیکٹ کیا میں شرمدہ ہوں میں نے بھی ان کو نگلیکٹ کیا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں ان کے لیے میں نے دو دفعہ پریسیڈنٹ صاحب کو پرسنل ریکویسٹ کی حالات بتانے کی کوشش کی کشمیر کی وہ جانتے ہیں ہیز ناڈ اٹریڈیشنل پالیٹیشن ان کو پتا ہے جب وہ انڈیا گئے تھے کہ دلی جل رہی تھی ان کو پتا ہے انہوں نے اس وقت آپ سوچ کئی دفعہ انہوں نے میرے سامنے میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے انڈیا چیزیں ریجیکٹ کی ہیں انہوں نے اور آپ اس کے دوسری ساڑ پہ آپ تسی دو تلسیفی کے ستے پہ میرا مسئلہ تسی کہیں دے کشمیر آپ کو فری میں مل جائے یہ سترہ بھی وہ ہے کہ آپ میرا مسئلہ خود ٹرائی نہ کریں ڈاللڈ ٹرم سب کشمیر پگڑ آپ کی جھولی میں ڈال دیں سارے سترہ تنین ہوگا انٹرویو سے آپ لوگوں کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کے راجنیتگ کاشمیر کے معاملے میں کتنے گمبیر ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان امیرکا کا بھارت سے بھی پرانا ساتھی رہا ہے ستنتہ پرابطی کے بعد بھارت جہاں گھٹ نیر پکستہ کی راہ پکڑا تات پر سب ہی دیشوں سے برابر کی دوستی تتھا دھوری بھی وہیں پاکستان امیرکا کے پالے میں چلا گیا اور اس کے ایوز میں امیرکا سے بہو ساری آرثیق مدد بھی پاکستان کو دی گئی لیکن بد قسمتی سے اس آرثیق مدد کا اپیوک پاکستان کے آرثیق بھکاس میں نو ہو کر وہاں کے راجنیتاؤں تتھا ملیٹری ساسکوں کے آرثیق بھکاس میں ہوا امیرکان کھوپیا ایجنسیوں کو پتا چلا کیا الگاوادیوں اور چرمپنثیوں کو سرکشن اور سہیتہ دینا پاکستان کے اسٹیٹ پولیجی کا انگ بنتے جا رہا ہے پر ڈام سروپ امیرکا پاکستان سے دھیرے دھیرے دوری بڑھانی لگا ادھر پاکستان کو کسی ایسے سہارے کی جورت تھی جو امیرکا کی کمی پوری کر سکے اور پھر اس کی دوستی کی شروعات ہوئی چین سے پاکستان کو بشواس تھا کہ چین اس کا سعدہ بہار دوست بنا رہے گا پر سنکیت ایسے مل رہے ہیں کہ چین پاکستان سے کنیرہ کر ایران سے اپنی نزدیکیا بڑھا رہا ہے اور اس کا کارن اسپسٹ ہے کہ چین کے لیے اب پاکستان اپیوگی نہیں رہا اگر پاکستان چرم پنچو اور الگاوادیوں کو سمرتھن دینے کی اپنی نیتی سے الگ ہٹ جائے تو اسے نہ تو چین کی او سکتا پڑے گی اور نہ ہی امریکہ کی اسے بھارت جیسا بھروسمند پڑوسی مل جائے گا پاکستان کو جتنا جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے اتنا جلدی ہی یہ دیونوں دیسوں کے ہٹ میں ہوگا آپ اگر مجھ سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دوا دیں کیونکہ کوئی بھی ویڈیو اگر میرے دورہ ڈالا جاتا ہے تو اس کی سوچنا ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے ہند